یہ جنسی مخترمار کہاں جا رہی ہے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ یہ پیلاستیر بھی کبر کر کے اس کو اچھی طرح آپ نے میکس کر لیا ہے کر لیتے ہیں سواس اچھی طرح لگے کے لیے آہ گرم گرم سو یمی آپ کو ریکمنٹ کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسلام علیکم جی رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز دکھانے کے لیے باہر آئی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا تھا یہاں پہ برگ پہ ہر طرف دیکھ رہے تھے ہم کہاں پہ اس کو جیسٹ کریں کیونکہ یہ جنسی مخترمار کہاں جا رہی ہے اتنا تنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہلے ہوں گے انہوں نے ایک زرہ برڈز کو آنے نہیں دیا خود ہی سب کچھ کھا لیتی تھی ہے تو ابھی کیونکہ ایسا ایسا ویدر چینج ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے جس ٹیمپریری کیونکہ برڈز اب آنا شروع ہو گئے تھے اس کو ہلکا سواسیدر تیل لگا کے تو اس کو ہنگ کر دیا کہ کوئی ایسا راستہ نہ ہو کے یہ اس کی اوپر چڑھ سکے لیکن ابھی میں اس چیز کو ریکارڈ نہیں کر سکی اتنا انٹریسٹنگ تھا وہ سب کچھ دیکھنے میں یہاں پہ نیچے بیٹھ ہوئے اس کے اوپر جمپ کیا ہے اس کے اندر سے سارا دانہ جونسہ تھا اس کو باہر نکال ہے یہ دیکھیں یہاں سے سارا دانہ جونسہ ہے یہاں پہ کھانا ایدھر گرا کے تو یہاں پہ اب وہ کھانا شروع کیا ہے یہاں پہ بی بی ہے تھوڑی سی یہ نئے پتے میرے خیال سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ بہت خوبصورت بودہ ہے اب جب بڑا ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گے ان کے بیک یارڈ میں کافی کام ہونے والا ہے چلیں پھر اب ہم چلتے ہیں اندر اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے رمضان سپیشل افطار میں میں آپ کے ساتھ کون کون سی ریسیپی شیئر کروں گی جی تو آج ہماری رمضان سپیشل ریسیپی میں کیا آج بن رہا ہے یہاں پر آج میرے ہزبینٹ کو تھوڑا سا خیال آگیا ہے جھوش آگیا ہے آج وہ تھوڑی سی میری ہیلپ کر رہے ہیں اور ایک اپنی فیوریٹ ریسیپی امار کی بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے جوسی کی فرمائش پہ ہی یہ ہی ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہم کیا بنا رہے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چیکن کو ہم جن سے بے کریں گے سب سے پہلے اور اس کے پر ہم کچھ سپائسیز لگائیں گے وہ بھی بتاتیوں میں آپ کو ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے ہی یہ میرے پاس تھوڑی سی ڈرام سٹیکس ہیں ان کو کٹ لگانا ہے اور یہاں پر کیا ہے جی یہاں پر ہے ہمارے پاس چیکن وینگز ان کو اچھی طرح ہوتی ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں لگا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ کٹ لگا کے اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس کو مرینیٹ کرنا ہے یہ جن سے کٹ لگانا ہے سکین آپ کی مرضی ہے ابھی اس کو ہم بیک کریں گے تو سکین جن سے یہ بڑی کرسپی سی ہو جائے گی تو سکین جن سے اس کو آپ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو لگا رہنے دیں تو میں تو اس کو سکین کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں اس نے ہلکا ساپ اس کو کٹ لگا لیں اور اس کی مرینیشن بہت ہی سیمپل ہے جن سے کٹ لگیں گے جس سے یہ زبردست بن جے گا تو کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں مسالہ ہونا جساں تکا مسالہ کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے اس کو جن سے ہے اتنا زیادہ سپائسی نئی بنانا تو میرے پاس یہاں پر جنسا ہے یہ گھر میں تکا مسالہ لیکن یہ سارا نہیں ڈلے گا وہ تھوڑا سا یہ یوز ہوگا اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نمک کالی مرچ اس میں لسن ادرک نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا اس کی مرینیشن میں صرف ہم یہ چیزیں یوز کریں گے سالٹ ایٹ کریں گے وینیگر ڈالا ہے اس کے اندر کم سالہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا یہ آلیب آئل یوز ہو رہا ہے اچھی طرح سے اس کو آپ نیس کر لیتے ہیں میرے ہزبینڈ کی ایکسپورٹیز چیک کریں جنسا اس کو میں رافتے کیوں تھوڑی دیں میرینیٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی ہاں میں بنانے لگی ہوں جی دوسری ریسیپی جو کہ میں اسپیریمنٹ کرنے لگی ہوں تو اگر یہ میرا سکسیسفول ہو گیا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر نہیں ہوا تو چلیں بس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں جیے گا اگر کوئی اور اس قسم کی کوئی بنا رہا تو آپ کو اگزیکٹ پرتا چل جائے گا کہ اس کو آپ نے بنانا ہے کہ نہیں لیکن اس کو ضرور ٹرائے کروں گے تو یہاں پر میرے پاس چیکن کا قیمہ ہے اور یہ میں سیمپل اس میں لسان ادرک نومک کالی مرچ ڈال کے جنسا ہے اس کو اسی کے پانی میں ہی پایا ہے تھوڑی سی میرے کوٹیوی لال مرچ بھی ڈالی تھی اور اس کے اندر میں نے جنسا ہے چیز ڈالی ہے کیونکہ چیز بچوں کو بہت پسند ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو اکثر میری ریسیپی میں چیز کا استعمال آپ کو نظر آئے گا تو مجھے یہاں پر تھوڑی سی کام لگ رہی ہے میں سوچ ہوں کہ تھوڑی سی چیز بہت بھی ڈال دوں اور یہاں پر جنسا ہے میں مین چیز کی ہے جس کا میں آج کرنے لگ ہوں وہ ہے جی پلین لچھا پراتھا جنسا ہے فروزن پراتھے ہوتے ہیں تو میں اس کو ٹرائے کروں گی آج اور اس کو کیسے بناوں گی یہ اب آپ ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں سب سے پہلے جنسا ہے یہ پراتھا جنسا ہے یہ فروزن ہے میں نے کہا اس کو کھول کے راکھتا ہوں تاکہ یہ ڈی فروسٹ ہوتے جائیں اور پھر میں اپنی چیز جنسا ہے اسے بھی شریٹ کر لوں اور پھر اس کی مکسنگ تیار کر کے پھر ہم اگلا سٹیپ کرتے ہیں یہ میری چیز یہ میں اس میں اٹھ کر لیتی ہوں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں چلے جی یہ یہاں پہ ہوگیا ہے ایکچلی میرے مائن میں جنسا ہے یہ پاکستان کی کچوری گھوم رہی تھی پاکستان میں کچوری ہوتی ہے لیکن میرے سٹائل میں میں اس میں ڈال رہی ہوں کہ میں کے اندر تھوڑی سی چیز تو میرے دواغ میں آیا کہ میں کیوں نہ اس ریسیپی کو اس فروزن پراتھے کے ساتھ ٹرائے گو اس میں بھی کافی لیئرز ہوتی ہیں یہ فروزن پراتھے تھوڑے ڈی فرسٹ ہوتے ہیں تو ہم چلتے ہیں چکن وینکس کی طرف ہماری میری نیشن جنسی ہماری میری نیشن جنسی ہو گئی ہے ٹائم تو یہاں پہ ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے یہاں پہ جی یہ ہمارا چکن جنسی سارا ہم نے رکھتی ہے تو اس کے اندر جنسی ہے پہلے نیچے ٹری تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا جا لی ہے تو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا پانی اس سے ہی ہوگا کہ ہمارا جو چکن ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے گا اس کو اب ہاں اوون میں بیک ہونے کے لیے راکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ جنسا ہے یہ فروزن پراتھے جنسے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو میں دکھاتے ہوں اس کا میں بناؤں گی یہ دکھیں یہ میری فیلی یہ جنسا ہے پراتھے یہ فروزن پراتھا ہے تھوڑی سی فیلی اللہ ہے اس کے لئے کا لئے ٪ٓ Aqui موسیقی موسیقی ہجارا ہمارے ہو گئے اس کے سالے ہمارے کا پلاک ہوں ہمارے دنسان بھائی پاک ہونے کے لئے تو ہم نے بہت زیادہ اس کو گرم نہیں کرنا ہے میں نے کہا تب تک ہم اپنا لیمون واتر ریڈی کر لیتے ہیں سارے کام اس کا تفرا تفری میں بس ہو رہے ہیں کیونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے یہ ہمارے ہمارے چکن وینگز اس کی اب ہم سائٹ چینج کر لیتے ہیں چینج کر لیتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست یہ پر ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارا آئیل ہو رہا ہے گرم لیمن ہمارا سپیز ہو گئے ہیں پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے شوگر میکس کر لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے شوگر میکس کر لیتے ہیں اس کو بعد میں اس پہ پانی ڈالیں گے اس کو میں سائٹ پہ کر لیتے ہیں آئیل یہاں پہ بہت زیادہ گرم نہیں ہم نے کرنا ہے تو یہاں آئیل جون سے بہت زیادہ گرم نہیں ہے بس اس سٹیج پہ ہم اس کو بہت ہی ہلکے سیکھ پہ ہی ہم نے اس کو پکا لیتے ہیں یہاں پہ اسے ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ چینجوں کو پھائی کل کر لیتہیں کم چینجوں کو پہلے حرکت کر ڈالیں کlaudی یہاں ہماری تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے ڈائنی ٹیبل پہ رکھتے ہیں ہمارے چکن بینگز جو چکن ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت گرام ہے تو یہاں پر جونس ہے ہم اس کی ساس بنانے لگے ہیں ساس کے لئے ہم یوز کریں گے بار بی کیو ساس ہنی گارلک اور یہ بلی ہم نے بار بی کیو ساس ہم نے اس کو جنسائے کور کر لینا ہے اس کو اچھی طرح اپنے اسے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ساس اچھی طرح لگے نہیں ہاں گھرام گھرام سو یمی یہ جی زبردست قسم کا ہمارا چکن جونس ہے ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سائز کے پر یہ سیسمی سیٹ ڈال دیں ہاں گھرام ہاں گھرام آج کی ریسپی ہے کرسپی ہے کرسپی یہ کرسپی ہے جی آج کا جونسہ ہے یہ میرا جو ایکسپریمنٹ میں آپ کو کہہ رہی تھے بہت ہی سکسس ہوئے ضرور ڈرائی کیجئے گا یہ چکن جنسہ ہم نے بنایا یہ بہت ہی فیوریٹ ہے بچوں کا اور یہ لیکن یہ جنسہ بہت ہی زبردست بنائے یہ ہماری آج کی افتاری اور آج کی افتاری کی مین ریسیپیز چکن و باربیکن ساوس اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے فروزن پرانٹھا سے یہ بنائی ہے بہت ہی مزے کی ہے تو آئی ہوپ آج آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ریسیپی میں آپ کو ریکمنٹ کریں ہوں ضرور ڈرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سارا کیال رکھیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہمیں بھی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ شکز شکری وگر وکر